بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایبریون سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کے حمد و سنہ و شکر ہے کہ اس بار بھی اس نے ہمیں اس پاک اور بابرکت مہینے سے نوازا آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک پر صحیح افطار کی دعا بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جو دعا عام طور پر لوگ افطار کے وقت پڑھتے ہیں وہ صحیح ہے لیکن آج میں آپ کو صحیح حدیث کے حوالے سے صحیح افطار کی دعا بتاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی جو ہم عام طور پر افطار کی دعا استعمال میں لاتے ہیں وہ صحیح کیوں نہیں ہے اور افطار کی دعا افطار کرنے سے پہلے پڑھنی ہے یا بعد میں اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور خود فیصلہ کر لے کہ اب آپ سب ہی نے افطار کے وقت کونسی دعا پڑھنی ہے اکثر یہ دعا جو ہمارے بیچ بہت مشہور ہے اللہمہ انی لکا سنتو و بکا آمنتو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو دعا ہے ایسی ہے ہی نہیں بلکہ یہ دعا صرف اتنی ہے اللہمہ انی لکا سنتو و علی رزقی کا افطار یہ دعا سنتو ابو دعود میں موجود ہے مگر میں پھر بھی اس دعا کو پڑھنے سے منع کروں گی کیونکہ اس حدیث کی تعلق سے امام ابی دعود نے لکھا ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے یعنی تابعی دیریک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں اس کی سند ہی نمکمل ہے یعنی کہ یہ حدیث جعیف ہے اسلام میں کسی بھی معاملہ میں نولیج حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم صحیح سورسز سے علم حاصل کریں مثلاً صحیح حدیث قرآن اور کوالیفائیڈ اسلامک اسکولرز اس لئے ہمارے دعائے بھی انہی صحیح سورسز کے مطابق ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی حدیث ہمارے لئے حدایت کا ذریعہ ہے اس لئے افطار کی دعا بھی ان کی سنت کے مطابق ہی ہونی چاہیے ایک آفتھنٹک حدیث ہے جس میں ہمیں افطار کی دعا صحیح سنت سے ملتی ہے جو کی سنن ابی دعوت میں موجود ہے حدیث نمبر اور حدیث آپ کو اسکرین پر سو ہو رہی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے تھے اور یہ دعا پڑھنی کب ہے دعا کے الفاظ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دعا روزہ کھولنے کے بعد پڑھنی ہے پہلے نہیں یعنی جب آپ پانی پی لیں رگ تر کر لیں تو دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو اور آپ اپنے عبادت کو اور بہتر بنائے تو صحیح علم حاصل کیجئے اور صحیح حدیث کے مطابق عمل کیجئے اور ویڈیو کو سیر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اللہ اس کی جزا مجھے اور آپ دونوں کو دے گا انشاءاللہ اللہ ہمیں صحیح راہ دکھائے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق دے آمین اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ جزاک اللہ خیر